ہیلو فرینس کیسے آل ہیں ایوب سب اچھے ہوں گے فرینس میں لے کر آئے ہوں آج آپ کے لئے گبارے والی باجو کس طریقے سے کٹنگ کرنی ہے اور کس طریقے سے ہمیں یہ بنانی ہے چلیے فرینس ہم نے لگائے ہیں چار نسان ایک ایک انچی کے بچ کر کر ایک ایک انچی کے چار نسان لگا لینے ہیں اور پھر اوپر بھی ہم لگا لیں گے اور اس طریقے سے لگا کر ہمیں پلیٹ پریس سے ڈال لینی ہے اور اس میں لمبائی کا بھی آپ دھیان رکھنا ہے ہماری جو لمبائی ایس کی باجو کی وہ ساڑھے دس ہے ہم نے ساڑھے دس رکھے ایس کی باجو اور آپ کو جتنی پلیٹ ڈال لینی ہے اتنی آپ ڈال سکتے ہیں اور چھے بھی پلیٹ ڈال سکتے ہیں اور چار بھی ہم نے اس میں ڈال لینی ہے چار پلیٹ چار ادھر کی سیڈ چار ادھر کی سیڈ چار چار آٹھ ہوگی ہے ہماری پلیٹ اور اس طریقے سے آپ جمانے کے بعد نیچے آپ کو کس طریقے سے سلائی لگانی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا ساری پلیٹوں کو اکسار کر کر ہم سلائی لگا لیں گے ڈبل کر کر جس سے کی ہمارے باجو اچھی طریقے سے ہاں پر یعنی کہ ایک جگہ رکی رہے چلیے اوپر کی بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کس طریقے سے ہمیں پلیٹ ڈال لینی ہے بلکل فرنس بلکل اکسار کر کر پلیٹ ڈال لینی ہے اس طریقے سے دیکھیں فرنس ہماری سلائی لگ کر اچھی طریقے سے تیار ہو چکے دونوں باجو پر اب چلیے اس کی جو پٹی ہے وہ کس طریقے سے کٹنگ کرنی ہے وہ میں بتاؤں گا پہلا ہم ساڑھے دس انچے کی باجو کٹنگ کر لیتے ہیں اس میں ہم سوا دو انچے کا یا دو انچے کا بوٹر رکھیں گے وہ بھی میں آپ کو آگے ویڈیو میں بتاؤں گا پہلا ہم باجو کی کٹنگ کر لیتے ہیں جو ہمیں باجو چاہیے جس سے کی گولائی جو ہماری باجو کی اچھی طریقے سے آ جائے گی اس طریقے سے ہمیں کاغج پر کٹنگ کر لینی ہے اور اس کی گہرائی بھی ہم آپ کو کر کر دکھائیں گے نیچے سے اس طریقے سے ہمیں کٹنگ کر لینی ہے اور گہرائی کم سے کم آدھے انچے آپ کو کر لینی ہے دیکھیں فرنس ہماری گہرائی جو ہے اچھی طریقے سے آ چکی ہے پھر اس کو آپ پیپر پر یا تو کٹنگ کر لیجئے یا اس کو جڑ لیجئے چلیے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پہلا پٹی کس طریقے سے لگانی ہے اندر سے باہر کی سیڈ کو ہم پٹی لگا لیں گے چلیے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس طریقے سے ہمیں پٹی پوری کر لینی ہے اب دوسری پٹی پہ بھی ہمیں اس طریقے سے صلحی لگا لینی ہے میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ دونوں باجو آپ جلدی سے کس طریقے سے طیار کر سکتے ہیں اس طریقے سے ہمیں پٹی اور پوری طریقے سے صلحی لگا لینی ہے اور اس کو ہم پلٹ کر فولڈ کر کر اس میں ہم ساموسے والی لیس بھی آپ کو لگا کر دکھائیں گے اچھی طریقے سے اس کے آپ کٹنگ کر لینا یا تو آپ کاغج پہ اچھی طریقے سے کٹنگ کر لینا لگا کا کاغج کو یا تو کاغج کو آپ باجو پر صلحی لگا لینا اچھی طریقے سے چلیے پہلے ہم اس میں لگائیں گے لیس سموسے والی جس سے ہمارے باجو اچھی طریقے سے بن کر تیار ہو جائیں گی اور یہ ہماری جہاں پر ایک سار پلیٹ ڈیلی بھی ہیں ساری کی ساری اور ہم ایک بٹن لگائیں گے بہت پیارا سا اور وہ بھی خوبصورت آپ کو باجو بن کر تیار ہو جائیں گی نیچے ہماری سلے لگ چکی ہے اور اب اس پر ہم اکبار رکھیں گے کس طریقے سے ہمیں اکبار رکھ کر اس پر کٹنگ کر لینی ہے باجو کی کہ ہمیں باہر چمکے نہیں یہ دیکھیں فرنس اس طریقے سے ہمیں لگا لینی ہے وہ نیچے لب کی سلائی بھی لگا لینی ہے اور یہ ہماری دونوں پر لگ کر تیار ہو چکی ہے یا تو آپ اس طریقے سے نسان لگا کر کٹنگ کر لینا یا اس کو اکبار کو آپ سلائی لگا کر ایک سار کٹنگ کر لینا اور ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے اس طریقے سے سلائی لگا کر دیکھیں اس طریقے سے ہمیں کٹنگ کر لینی ہے اور نیچے تک ہمیں یعنی کہ کٹنگ کر لینی ہے اس طریقے سے ہم میں آپ کو دکھا دوں دیکھیں ہمارا مڈھے بھی کٹ کر تیار ہو چکا کہہ رہی بھی اور ساڑھے دیس انچ کے ہمارے باجو تیار ہو چکی ہیں اب اس کو ہم دوسری والی کو بھی اس طریقے سے کٹنگ کر لیں گے سلائے لگا کر جس سے کہ ہماری فنیسنگ میں بھی اچھے آ جائے گی اور میں آپ کو یہ مڈھے پوری طریقے سے چڑھا کر بھی دکھاؤں گا اور اچھی طریقے سے آپ دیکھنا اس طریقے سے ہمیں سلائے لگا لینی ہے اور مڈھے چڑھانے کے لیے اور ڈبل سلائے لگا لینے چھے سنگل آپ لگانا دوسری باجو کو بھی ایسی ہم تیار کر لیں گے اور سب سے مہن چیز میں آپ کو دکھاؤں گا کہ مڈھا ناپ کر کس طریقے سے ہماری یہ فنیسنگ میں آیا گا اس طریقے سے ہمیں مڈھا چڑھا لینا ہے فرینس اچھی طریقے سے ہمارا چڑھا کر تیار ہو چکا ہے دیکھیں بلکل اچھی طریقے سے پلیٹ ہمارے ڈل کر تیار ہو چکی ہیں چلیں میں آپ کو مڈھا دکھا دیتا ہوں سب سے مہن چیزیں آپ کی فنیسنگ اگر آپ کی اچھے آ رہی ہے تو بلکل ہی بہترین آپ کا سونٹ آ جائے گا یہ دیکھیں فرینس کتنا